اپنے اخلاقِ کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی انہیرت کی جیئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ اخلاقِ کریمانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اللہ پاکِ آخری نبی حضرتِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد ربا وصلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ فرمایا جس نے قرآن پڑا اللہ پاکی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی فقد طلب الخیر مکانہو اس نے غیر کو بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا آپ کے اخلاق کریمانہ اس کی تو گواہی اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی دی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امدہ اخلاق کا جو ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق کا قصیدہ تو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی بیان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوبت سے پہلے چالیس سال مکہ کے معاشرے میں اپنا اخلاق ہی تو پیش کیا اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اخلاق کو آپ کے بلنا آپ کا لین دین آپ کا کاروبار کرنا آپ کا جو لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک گھر معاشرہ ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صفات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ نشانیوں میں بیان کیا گیا پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ اخلاق کا تذکرہ کتابوں میں کیا گیا تورات میں کیا گیا انجیل میں کیا گیا زبور میں کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کو قرآن میں بیان کیا اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا جب حضور علیہ السلام کو معذر اللہ کفار نے مجنون کہا گالیاں دیں مرا کہا تو اللہ پاک جلل شانہ نے لفظ مجنون کے جواب میں سورہ کلم نازل فرمائی اس میں فرمایا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ روائے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مجھے کلم اور لکھے کی قسم مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ پیارے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ کے لیے تو بے شک بے حد و بے حساب عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ کی خوبو یعنی آپ کا اخلاق بڑا امدہ ہے بڑا عظیم اخلاق ہے آپ کا سیدہ طیب تاہیر عبیب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب کیا دیا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امدہ اخلاق کو بیان کیا آپ کا اخلاق تو قرآن ہے آپ کا خلق تو قرآن ہے حال حضرت امام علیہ السلام کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم یعنی آپ کے اخلاق کو قرآن نے عظیم کہا اللہ نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا آپ کی خلقت کو آپ کی تخلیق کو اللہ نے جمیل بنایا خوبصورت بنایا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا یعنی حقا آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کوئی جس کے اخلاق کو اللہ عظیم کہے جس کی خلق کو جمیل کیا گیا ہو تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق اللہ کی جس نے آپ کے حسن و عدا کو تخلیق کیا ہے اس خالق عز و عزل کی قسم ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے آپ کا اخلاق اتنا بڑا ہے آپ کا کردار اتنا علاہ بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں امدہ اخلاق ہے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیں اور راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو سینے سے لگا لیں پتھر مارنے والوں کو دعا خیر سے نواز دیں اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں کسی کو گالی نہ دیں فوش کلامی نہ کریں اور ایسے امدہ اخلاق والے کوئی آیا ہے آپ کو ماذا اللہ قتل کرنے کے ارادے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگنوں کی بشارت عطا کر دیتے ہیں کوئی آیا آپ کو ماذا اللہ قتل کرنے کے ارادے سے اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر غالب آتے ہیں اور وہ اسی کی تلوار لے کر جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں پہلے وہ پوچھتا ہے کون آپ کو مجھ سے بچائے گا آپ فرماتے ہیں میرا اللہ بچائے گا تلوار اس کی گر گئی اٹھا لی فرماتے ہیں اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو اس کا جواب کیا تھا کہ آپ کریم ہیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دشمنوں کو بھی جب وہ بدلہ نہیں لیتے ان سے ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور وہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امدہ اخلاق جو ہے یہ اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ نے حسن سلوک کیا لوگوں کے ساتھ امدہ سلوک کیا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تو آپ جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتے کوئی آپ کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا آپ اس کو جواب میں اس کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرتے آپ نے کبھی رف لینگویج یوز نہیں کی سخت کلامی کرنے والوں کو بھی اچھے جواب دیئے بد اخلاقی کرنے والوں کو بھی نرمی جیسا سمجھایا گالیاں دینے والوں کو دعائیں تک دینے لگے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ اخلاق تھے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے چلے گئے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے اور اسی کے اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا امدہ اخلاق اپنانے کا حکم دیا اچھے اخلاق اپنانے والوں کے لیے امدہ اخلاق والوں کے لیے بشارت دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اچھے اخلاق والے ہیں آپ کا مزاج آپ کی طبیعت آپ کی خواہش چلتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے امتی بھی اچھے اخلاق والے ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اچھے اخلاق اپنائیں اس کی بشارت دی یہاں تک جو امدہ اخلاق والے لوگ ہوں گے جنت میں میرے ساتھ یوں داخل ہوں گے یعنی امدہ اخلاق والوں کے لیے جنت میں داخل ہے کہ انگلی سے انگلی ملا کے بتایا اتنا قربتہ کیا کہ یہ جنت میں ان کو داخلاتہ کیا جائے گا اچھا اخلاق جنت میں لے جاتا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امدہ اخلاق کو پسند فرماتے ہیں مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے خوش خلقی خوش خلقی کا آلہ درجہ اور ادنا درجہ یہ دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا میرات المناجی کی چھٹی جلد کے صفحہ چار سو اکسٹھ پر مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں خوش خلقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی مالی عزت کی عزا نہ دے اور اعلی درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے یہ بہت اعلی چیز ہے جسے خدا تعالی نصیب کرے اور یہ اخلاق کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک نقشہ بیان کر دیا گیا اچھے اخلاق کا ادنا درجہ یعنی سب سے ادنا درجہ پتا کیا ہے کہ یہ کسی کو جانی مالی عزت کی عزا نہ دے نہ جان میں نہ مال میں نہ عزت میں اس کو تکلیف دے یہ اچھے اخلاق کا سب سے لویست جو ہے وہ درجہ ہے اب اعلی درجہ کیا ہے کہ برائی کرنے والے کو بھی بھلائی سے بدلہ دے اور یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مبارک پہلو ہے کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حسن اخلاق کے پیکر مقارم اخلاق کی بلندیوں کے رہبر ہیں اور آپ نے اشار فرمایا من سعادت المرعی حسن الخلق یعنی حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے یہ سعادت مندی کی علامت بیان کیا گیا حسن اخلاق کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق جو ہیں یہ سعادت مندی کی علامت ہیں اور برے اخلاق دین و دنیا کے نقصانات پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور بد اخلاقی کے نقصانات بیان کیے بد اخلاقی کی مضمت بیان کی گئی اور حسن اخلاق کی تعریف کی گئی حسن اخلاق کو پسند کیا گیا اچھا اب اخلاق کی ڈیفینیشن اب اخلاق کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اخلاق کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ اخلاق کہیں گے کسے جو اچھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نفس میں موجود ایسی کیفیت ہو کہ اس کے بعض اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ اقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ اقلی اور شرعی طور پر نہ پسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا اور ایزی کر لیتے ہیں امام غزالی نے جو فرمایا کہ نفس میں موجود ایسی کیفیت ہو کہ اس کے باعث نہیں بندے کی طبیعت habit بندے کی کیفیت ایسی بنی ہوئی ہو کہ اچھے افعال اچھے کام good deeds اچھے افعال اس سے ادا ہوتے ہوں اور وہ ایسے افعال ہوں جن کو اقلن اور شرعن پسندیدہ کہا جاتا ہے اقلن اور شرعن پسندیدہ ہوں اور اچھے کام ہوں تو وہ اسے حسن اخلاق کہیں گے اور بد اخلاقی کہ جو برے افعال اس طرح کہ وہ اقلی اور شرعی طور پر نا پسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے جب بد اخلاقی کے دینی اور دنیاوی دونوں ہی نقصانات ہیں کسی بھی چیز سے بچنے اور بچانے کے لیے اس کے نقصانات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور بد اخلاقی تو ایسی بری صفت ہے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصانات ہیں ان میں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق والے لوگ پسندنا ہے بد اخلاق لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا آپ خود غور کر لیں ایک حدیث پاک میں ہے ارز کی گئی ایک عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی یعنی اتنا نیکی کا اس کا ذکر کیا گیا دن میں روزہ رات میں قیام لیکن وہ بد اخلاق ہے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے کیا آپ غور کریں گے اس جملے پر اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے کون جو دن میں روزے رکھتی ہے رات میں قیام کرتی ہے مگر ریزن یہ نہیں ہے روزے رکھنا اور قیام کرنا میں مدنی چلے کے ناظرین سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ریزن کیا ہے اس کے روزے اس کے راتوں کا قیام اس کے کام نہ آیا کس وجہ سے کس وجہ سے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے بد اخلاق ہے اب یہاں پر بد اخلاقی کی کس قدر مضمت اس حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہے اور اس کو کتنی جہاں وہ بڑی چیز بیان کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے راتوں کے قیام کرنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے بھی جب وہ ڈر جائیں کہ ہمارے اندر اگر بد اخلاقی ہے تو ہماری بد اخلاقی ہمارے عمل کو خراب کر دے گی کیونکہ یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے بد اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے تو بد اخلاقی سے بچنے کا ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اچھے اخلاق اپنانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یہ سنت بھی ہے اچھے اخلاق ایک حدیث پاک اور سنیے سیئنہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ حیاء ایمان سے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے فوش گوئی بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے منقول ہے انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے برے اخلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے اور ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان میں کہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرا رفیق ہو یہ مجھے اس سے زیادہ پساند ہے کیونکہ بد اخلاق عابد میرا رفیق ہو عبادت گزار ہو لیکن وہ بد اخلاق ہو وہ میرا سفر میں ساتھی بنے مجھے پساند نہیں ہے لیکن فاسق اگرچہ فاسق ہو لیکن ہو اچھے اخلاق والا فرماتے ہیں مجھے رفیق سفر وہ پساند ہے اس کی نسبت جو بد اخلاق ہے اگرچہ نیک ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر خوش اخلاق فاسق بیٹھتے تو اس بات سے بہتر ہے کہ بد اخلاق کاری عالم بیٹھے بد اخلاق کی جو ہے نا یہ کس قدر نفرت والی چیز ہے تو مدنی چینل کی ناظرین ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق ہیں اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ان کے امتی ہیں ہمیں ان کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم ان کے حسن اخلاق کو پڑھ کے سمجھ کے اپنے اندر حسن اخلاق کی عادت پیدا کریں یہ بناوٹ سے نہیں بنے گا یہ اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی یہ اپنی طبیعت کا حصہ بنانا پڑے گا ان اچھی عادتوں کو کسی کو تکلیف نہیں دینا عذیت نہیں دینا گالی نہیں دینا پوش کلامی نہیں کرنی بد کلامی نہیں کرنی کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چغلی نہیں کھانی غیبت نہیں کرنی یہ اچھے اخلاق کی باتیں ہیں اور یہ ایسا کرنے والے یہ بد اخلاقی والے ہیں جو غیبت کریں جو چغلی کریں دلازاریاں کریں بد اخلاقی والی باتیں کریں بدتمیزی والی باتیں کریں دلازاری والی باتیں کریں پوش کلامی کریں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کسے ملے گی اچھے اخلاق والے کو یا برے اخلاق والے دونوں غور کر لیں ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ پیارے اور زیادہ قریب وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا اور اگر کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا طلبگار ہے تو اچھے اخلاق اپنائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پا لے گا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ وآلہ وسلم کا پیارہ بن جائے گا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارہ بن جائے وہ اللہ کا بھی پیارہ بن جائے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیوں یہ راہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی راہ کو اپنائیں غیروں کے طریقے پر چلیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ہی زندگی گزارنی ہے اسی میں ہمارا بھلا ہے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اچھے اخلاق کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ملتی ہے جنت میں داخلہ ملتا ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے اچھا اخلاق تو پھر ہم اچھے اخلاق کیوں نہ اپنائیں اچھے اخلاق سیکھیں کہ اس کہاں سے یہ بات آئی اچھے اخلاق کس سے سیکھیں تو اس کا جواب بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس آیت پر اگر ہم غور کر لیں تو شروع میں تاقید کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ایک لام مفتوحہ لام کے اوپر زبر اور دوسرا قد لقد یہ دونوں اللہ نے ذکر کیے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ گویا اللہ بڑے تاقید کے ساتھ ہمیں حکم دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے اچھا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو لوگ مجھے اچھا جانے میں لوگوں کے ہاں محبوب ہوں اس طرح قبر میں بھی راحت بندہ چاہتا ہے قیامت کے روز عزت کا طلبگار ہے جنت کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ پاک جلل شانہو کا ایک ہی فرمان ہے اور ایک حدیث پاک جس میں فرمائے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پا کر کامیاب ہوگا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لئے اچھے اخلاق اپنائیں اور ہمارے معاشرے میں بھی انشاءاللہ تعالی اس اچھے اخلاق کی برکت سے عزت ملے گی معاشرے میں ایک بندے کو well known ہو جاتا ہے بندہ اچھے اخلاق والے بندے کے لوگ قریب آتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے قربت پاتے ہیں اس کو اب محلے میں معاشرے میں لوگوں میں جو ہے وہ اچھا جانا جاتا ہے ایک اس کی تعریف ہوتی ہے اس کے الفاظ اس کے کردار اس کے انداز اس کا لین دین اس کا بات کرنا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کی جو ہے نا وہ ایک خوبی کے طور پر ذکر ہوتا ہے اس کو لوگ نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے اس کو لوگ حکارت کی نظر سے نہیں دیکھتے اچھے اخلاق کے تو فائدے ہی فائدے ہیں اور اچھے اخلاق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک انسان کے زیور کی طرح ہوتا ہے اچھا اخلاق ایک بندہ صورت کے لحاظ سے بہت اچھا ہے مگر صیرت کے لحاظ سے وہ اچھا نہیں اس کے اخلاق بورے ہیں تو حقیقت میں اس کو کوئی خوبصورتی کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھے گا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے اگر جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے صورت میں اگرچہ اچھا نظر آتا ہو لیکن اخلاق بورے ہیں تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے اور ایک بندہ صورت کے لحاظ سے تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کے اچھے اخلاق ہیں پاقیزہ اخلاق ہیں تو حقیقت میں یہی بندہ خوبصورت ہے کیونکہ اصل خوبصورتی اس کے اندر ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق والوں کو پسند فرمایا اور یاد رکھے کہ ہر کامیاب آدمی کی کامیابی کا سبب اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک ابو لہب بھی تھا اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا بہت بغز رکھتا تھا آپ کے ساتھ تو اس لیے اس کی مضمت بیان کی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص غلام تھے اسلام لانے کے بعد دین کی بڑی خدمت کی تو یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کی عظمت شان و فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے اچھا حسن اخلاق کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے حسن اخلاق جو ہے خوش اخلاقی یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں تو کامل ایمان والا کن کو کہا گیا اچھے اخلاق والوں کا تو اچھے اخلاق جو اپناتے لوگ ان کے قریب آتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں امیرہ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس قادری صاحب دحمد برکاتم العالیہ ان کے قریب نوجوان آتے ہیں ان کے قریب لوگ آتے ہیں یہ ان کے بیانات میں شرکت کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں لوگوں کی طبیعت میں آدات میں چینج آ جاتی ہے بڑے بڑے سالہ سال کے بے نمازی شرابی جواری بے عمل بد اخلاق بد تمیز گالیاں بکنے والے اور فلم درامے دیکھنے کے شوقین اور بے حیائی میں لگے ہوئے نوجوان یہ گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں سختی دان ٹپٹ جھڑکنا کسی کو ضلیل کر دینا اس سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی امیر علیہ السنت کو اللہ پاک نے خوش اخلاقی کا جو وز فتا کیا ہے نا تو یہ اچھے اخلاق کے ذریعے اچھے کردار کے ذریعے لوگوں کی جہاں وہ تربیت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی سنت کی محبت دیتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے لوگ جہاں وہ الحمدللہ نمازی بن رہے ہیں دین کے قریب آ رہے ہیں غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے آپ بھی بستہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ اخلاق کو اپنائیں انشاءاللہ کامل ایمان کی جو بشارت ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی جو بشارت ہے قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت ہے قربت ملے گی جنت میں داخلہ ملے گا دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ اخلاق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اچھے اخلاق کا پیکر بنا دے آمین و جاہن نبی شلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاقِ کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی انہیت کی جیئے ہمیں بھی عزت ملے گی